بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر ایٹ پوائنٹ این شروع کریں گے قویسن نمبر ون یہ بایدہ وی پیج وان سکسٹی فور پہ ہے انہوں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے اے پی بی کہہ رہے ہیں کہ ٹرائنگل پی اے بی میں جو پی کیو ہے یہ پرپینڈکولر ہے اے بی پہ پی بی بھی ہونا چاہیے اے بی پہ ٹھیک ہے لہذا یہ آنگل اور یہ آنگل نائن ٹھیک ہے پی اے کانگرینٹ ہے پی بی کی ٹھیک ہے تو آپ نے پروو یہ کرنا ہے یہ گیون ہے تو پروو ثابت کرنا ہے جو مطلوب ہے وہ یہ کہ اے اے کیو کانگرینٹ ہے بی کیو کے پہلی چیز اور دوسری ہے کہ آنگل اے پی کیو کانگرینٹ ہے آنگل بی پی کیو کے اے کیو کو اے کیو کو بی کیو کی ایکوال بروف کرنا ہے ٹھیک ہے اور اے پی کیو اے پی کیو بی پی کیو بی پی کیو یعنی کہ یہ آنگل وان یہ آنگل ٹھو کے کانگرینٹ ہے یہ دو چیزیں ثابت کرنا ہے اب ان دو ٹرائنگل سو کمپیر کرتے ہیں ان رائٹ آنگل ٹرائنگل اے پی کیو کو کمپیر کرتے ہیں ٹرائنگل بی پی کیو سے تو دیکھیں یہ دونوں رائٹ آنگل ٹرائنگل بن گی نا یہ نائنٹیک آنگل ہے تو یہ ہائپورٹینیوز ایکوال ہے اور ایک ہائپورٹینیوز اس کی ہائپورٹینیوز سے کانگرینٹ ہے اور ایک اور سائٹ کانگرینٹ ہونی چاہیے تو یہ سائٹ پی کیو ایسی کامن ہے تو لکھتے ہیں ادھر کہ اے پی اس کانگرینٹ ٹو پی بی یہ گیون ہے پی کیو کانگرینٹ ہے پی کیو کے کیونکہ یہ کامن ہے اس سے ثابت کرنا ہے ٹرائنگل اے پی کیو کانگرینٹ ہے ٹرائنگل بی پی کیو کے اب ٹرائنگل سے کانگرینٹ ثابت ہوگی اتنے سے کورسپانڈنگ بھی یہ بلکہ لکھتے ہیں ہائپورٹینیوز اور سائٹ کا تو پھر ٹرائنگل ساری اینگل ون کانگرینٹ ہوگا اینگل ٹو کے اور اے کیو کانگرینٹ ہوگی بی کیو کے کورسپانڈنگ کورسپانڈنگ سائیڈ اینگل اینگل اف کانگرینٹ ٹرائنگل یہ آپ کا کوئیسن ہوگیا اب چلتے ہیں کوئیسن نمبر ٹو کی طرف اس میں پھر ایک ڈائگرام بنائی ہوئی ہے بڑی کر کے بنانی پڑی گئی ہے ڈائگرام ٹرائنگل اے بی سی اس میں کہتے ہیں کہ ٹرائنگل اے بی سی میں نکتہ ایک آئی کو سینٹر میں ہونے دیا ہے یہاں سے آئی ڈی پرپینڈرکلر ہے یہ نکتہ آئی ہے ڈی پرپینڈیکولر ہے بی سی پہ آئی ای پرپینڈیکولر ہے سی اے پہ تو یہ آئی ای ہے یہ نائنٹی کا انگل ہے اور اس طرح آئی ایف پرپینڈیکولر ہے اے بی کی اوپر یہ انگل نائنٹی کا ہے یہ انگل نائنٹی کا ہے یہ آئی میں دوبارہ ادھر لکھتا ہوں اور id ie ڈی 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 کیا ہے کہ angle a angle b اور angle c ان کے جو ڈی 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 اینđل ڈی اسی طرح اگر میں ادھر بائی سیکٹر کی بات کر رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ اگر اینگل 3 ہے تو اینگل 4 کے کھل ہوگا کچھ اس طرح کی بات ہاں بائی سیکٹر کا ہی مقصد ہے تو آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے اب دیکھیں اب ٹرائنگلز بن گئی کیا وہ آپ کی ٹرائنگلز بن گئی ہیں اب آپ نے کیا ثابت کرنا ہے کہ اگر آپ یہ ثابت یہ کرنا ہے کہ بائی سیکٹر اے بی سی میں گزرتا تو میں نے یہ کنسٹرکشن کر کے لائن لگا دی اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ بائی سیکٹر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انگل وان انگل ٹو کے ایکوال ہے تو میرا مسئلہ حال ہو گیا دیکھیں تو میں نے انگل وان کو انگل ٹو کے ایکوال ثابت کرنا اور اسی طرح یہ ٹرائنگل اگر ادھر کوئی بائی سیکٹر اگر اے کا ہے تو یہ اگر انگل فائیو ہے تو یہ انگل سیکس ایکوال ہوں گے اب میں اگر صرف ایک طرف کا پروف کر لوں اے بی کا فرز کریں پروف کر لیتا ہوں جیسے کہ مطلب ایک possibility ہے اسی طرح اگر میں اے کا چاہے کر لوں یا چاہے سی کا کر لوں بات تو ایک ہی ہے تو ان میں سے میں صرف ایک لے لیتا ہوں ایک لے کے پروف کر دیتا ہوں تو باقیوں کے پروف بھی اسی طرح کیوں گے اب ان میں نوٹ کیجئے کہ آپ کے پاس اس کو بائی سیکٹر ثابت کرنا ہے اس کے دونوں طرف دیکھیں کوئی ٹرائنگلز بنتی ہیں بلکل بنتی ہیں یہ دیکھیں ایک یہ گرین طرح کی ہے اور ایک کو فرض کریں کہ میں بلو ٹرائنگل کہہ لے تو اگر آپ ان دو ٹرائنگلز کو کانگورنٹ ثابت کر دیں تو آپ پھر کورسپونڈنگ اینگل ثابت کر سکیں گے کہ وہ کانگورنٹ ہے تو آپ اینگل 3 کو 4 کے کانگورنٹ ثابت کر دیں گے اس مطلب یہ ہے کہ یہ لائن پھر بائسیکٹر ہے ٹھیک ہے لہذا اب آپ ٹرائنگل آئی اس کو میں آئی کو دوبارہ در لکھ رہا ہوں آئی ڈی سی کو کمپیئر کریں ٹرائنگل آئی ای سی سے اچھا جی اب اس میں کیا ہے آئی ڈی سی میں کیا ہے دیکھیں ہائی پارٹینیوز کومن ہے تو آئی سی کانگورنٹ ہے آئی سی کے آئی سی کے کومن ہے اور یہ بتا دیں کہ یہ رائیٹ آئنگل ٹرائنگل ہے ٹرائنگل ہے ٹرائنگل نا کیوں کہ یہ آئی نائنگل نائنٹی کا یہ نائنٹی کا ہے اس کے بعد دیکھیں آئی ڈی کانگرینٹ ہے نا آئی ای کا یہ لیندھ اس لیندھ کے کانگرینٹ ہے نا یہ آپ کا گیون ہے اس سے ثابت ہوا کہ ٹرائنگل رائٹ ٹرائنگل ٹرائنگل لکھتے تو بہتر ہے رائٹ ٹرائنگل ٹرائنگل آئی ڈی سی کانگرینٹ ہے ٹرائنگل آئی ایف سی کے ہائی پارٹنیوز اور سائٹ تو جب یہ چیز آگئی تو اس سے آپ کیا نتیزہ نکالیں گے کہ اینگل ٹرئی کانگرینٹ ہے اینگل ٹرئر کی ٹرئر فور کے ایک اور آگیا کیا کارسپانڈنگ اینگل آف کانگرینٹ ٹرائنگلز جب اینگل ٹرئر فور کے ایک اور آگیا تو یہ کیا مطلب ہوا کہ آئی سی بائسیکٹس اینگل سی ٹھیک ہے نا تب ہی تو ہوگا نا یہ تو یہ آپ نے پروف کر دیا جب یہ پروف ہو گیا اسی طرح آپ سیم وے اسی طرح اینگل بی کا کریں اور اینگل سی کا کریں کی ٹرائنگل بی کے لیے یہ ٹرائنگل بنیں گی یہ والی اس کو اور اس ٹرائنگل کو کمپیر کریں گے ٹھیک ہے اور اے کے لیے پھر آپ اس ٹرائنگل کو اور اس ٹرائنگل کو کمپیر کریں گے تو اسی طرح ہو جائے گا بارال آپ ایک کر کے تو باقی لکھتے دیں باقی بھی اسی طرح ہو گا تو کویسن ٹو بھی ہمارا ہو گیا کویسن نمبر تھری کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرائنگل ہو جیسے اے بی اس ٹرائنگل کے ارتفع جس کا مطلب ہے کہ آلٹیچیوڈ آلٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک ورٹیکس سے ایک راز سے نیچے کو لائن دوسری والی جو اپوزٹ سائٹ پہ گرتی ہے اور ایسے گرتی ہے کہ یہ رائٹ آنگل بناتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ٹرائنگل کے تینوں آلٹیچیوڈ میں پہلے پہلے تین بنا لوں اگر اچھ آپ نام دے دیں اے بی سی ڈی اے ای اف کہنا اگر تینوں آلٹی چھوٹ برابر ہوں یعنی کہ اے ڈی کانگرینٹ ہو بی ای کے کانگرینٹ ہو سی ایف کے اگر یہ تینوں چیزیں ہوں تو یہ جو ہے یہ ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ہوتی ہے مساوی الازلا یعنی کہ یہ given ہے یہ آپ نے proof کرنا ٹھیک ہے تو مساوی الازلا ثابت کرنے کے لیے کہ تینوں سائیڈیں برابر ہیں اگر میں تینوں angle ثابت کر دوں کہ برابر ہیں کہ یہ angle آنگل اس angle کے برابر ہے اور یہ angle اس کے برابر ہے تو تب تین angles برابر ہو جائیں گے یعنی congruent ہو جائیں گے تو ان کی opposite sideیں بھی congruent ہو جائیں گے تو ہم proof کر لیں گے یہی ہے نا تو دیکھیں آپ کے سامنے triangles بن رہی ہیں اے کے وقت میں تین کو تو نہیں کر سکتے دو پک کرتے ہیں دو کو compare کرتے ہیں اسی طرح پھر آپ بعد میں تیس لیگہ بھی کر سکتے ہیں وہ صرف آپ عام طرح پر لکھ دیتے ہیں یہ triangle ہے اور دوسری جو ہے نا یہ triangle ہے ان کو compare کرتے ہیں ان کو compare کرنے سے آپ angle B اور angle C کو equal ثابت کر سکتے ہیں congruent ثابت کر سکتے ہیں اب B C ہو گیا تو اسی طرح پھر آپ A اور C کو ثابت کر لیجے گا اس کے لئے لکھنا ہی کافی ہوتا ہے تب ہی ہم صرف B اور C کو congruent ثابت کرتے ہیں تو triangle B C F yellow والی اس کو compare کرتے ہیں triangle یہ B C F کو B C F کو میں C B E سے C B E C B E purple والی ٹھیک ہے اچھا اب یہ ساری کی ساری right angle triangles ہیں لکھ دیں بے شک آپ all right angle triangles بہت لکھ دیں اب اس میں دیکھیں کہ B C congruent ہے B C کے ٹھیک ہے کیونکہ یہ common ہے اور یہ hypotenuse بھی ہے ان کا بتر ہے یہ triangle ہے یہ angle 90 کا یہ اس کا بتر آگیا ہے اسی طرح یہ angle 90 کا ہے یہ اس کا بتر آگیا hypotenuse آگیا اب اس کے hypotenuse کے علاوہ آپ کے پاس ایک سائیڈ common ایک سائیڈ جانب وہ equal ہونی چاہیے تو وہ انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ yellow والی کے لئے F C congruent ہے B E کے F C یہ جو ہے اس کے congruent ہے B E کے یہ یہ given ہے اس سے ثابت ہوا کہ triangle B C F congruent ہے triangle C B E کے hypotenuse B C جب یہ چیزیں ثابت ہو گئی تو اس سے کیا نتیجہ نکالا اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس triangle yellow والی کا یہ angle جس کو میں F B اس کو میں angle B بھی کہہ سکتا ہوں اس کو میں angle F B C بھی کہہ سکتا ہوں اس کو میں angle A B C بھی کہہ سکتا ہوں ایک ہی بات یہ congruent ہو گیا angle کسیز کے angle C کے C کو میں کیا کہہ سکتا ہوں C بھی کہہ سکتا ہوں F C B بھی کہہ سکتا ہوں اور اس کو میں A C B بھی کہہ سکتا ہوں میں جانبوئج کے اس طرح لکھ رہا ہوں کیونکہ ultimately مجھے A C B میں زیادہ interest ہے کیونکہ ہم نے triangle A B C کے بارے میں بات کرنی ہے so in triangle A B C اب A A B C اب میں A B C کی بات کر رہا ہوں angle B congruent ہے angle C کے یہ دیکھیں یہ آپ نے B کہہ دیا C کے congruent ہے یہ ثابت کر دیا B کو A B C angle بھی کہہ سکتے C کو A C B بھی کہہ سکتے ہے یہ just proved آپ نے ابھی proof کیا step کا کوئی نام دے دیں یہ step کوئی نتیجہ نکال دیں 2 یہاں ادھر لکھتے according to چکوچ ایسے کر کے تو اب آپ نے triangle A B C میں B angle کو C کے پروف کرتے یہی میں آپ کوئی شروع میں کہا تھا اب لکھنے کہ same way اسی طرح angle A کو ثابت کر سکتے angle C کے angle B کے congruent اس طرح جب تینوں angles congruent ہو جائیں گے پھر triangle A B C کیا ہو جائے گی آپ کی equilateral یعنی کہ وہ متوازی و اضلاح ہو جائے گی کیونکہ اس کے all angles رہنا وہ congruent ہوں گے تو اگر آپ نے فرض کریں کہ angle A لینا تو A کو B کے ساتھ پیر کر لیں یا A کو C کے ساتھ کر لیں یہ آپ کی choice ہے لیکن بارہ رسطر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کو نہیں آرہا میں triangle بنا دی گرام A کا کرنا ہے A کی triangle بنتی ہے دیکھیں کون سی بنتی ہے یہ بنتی ہے triangle A کی ٹھیک ہے یہ لے یہ angle 90 کا لے لے اور اس کو اگر آپ C کے ساتھ کرنا تو ٹھیک ہے یہ triangle لے لیں مطلب possibilities زیادہ ہیں لیکن بارہ فرض کریں کہ آپ پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں یہ triangle choose کھٹے لگاؤ C angle پورا آنا چاہیے نا میں نے یہ چیز کیا اس پہ B angle پورا آرہ ہے میں اب B کے ساتھ پیر بنا دیا تو A اگر angle کی بات کریں angle اس طرح choose کی جی گا angle A پورا آتا ہو یہ نہ ہو کہ آپ درمیان وری line سے کوئی angle بنا لے نہیں نہیں angle A پورا آتا ہو میں نے اس لیے اچھا کہ آپ کو بتا دیا تو یہ triangle بن سکتی angle A کے لیے ٹھیک ہے اور میں جو line لگائیں اس کے مطابق میں B کے ساتھ pair بنا دیا تو اس کے لیے پھر یہ triangle بنتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ پورشن دونوں triangle میں common ساتھ ہے دیکھ آپ angle B کو آپ compare کر رہے angle A کے ساتھ اس سارے logic کے ساتھ آپ کیا ثابت کریں کہ B A کے congruent ہے تو B C کے congruent پہلے proof کر چکے ہیں پھر آپ کہ B A کے congruent آپ اس طرح پروف کر سکتے اس طرح بی سی تین و congruent ہے تین و ٹرائنگل ایکویلیٹرال ہے یہ 8.10 کے این میں کچھ نتائج نکالے ہیں پہلا وہ جو بات کر رہے ہیں بڑی سیدھی سادھی بات ہے کئی دفعہ اسے استعمال کر چکے ایرون اکبیر نتیجہ نکال کی کیا ضرورتی بل وہ یہ کہ رہے ہیں کہ اگر دو مسلسے ہوں اور کانگروینٹ ہوں ایسے کر کے تو ان کے متناظرہ ازلا یعنی یہ زلا اس کے یہ زلا اس کے اور یہ زلا اس کے کانگروینٹ ہوگا اور اسی طرح زاویے بھی جو متناظرہ ہیں تو یہ انگل اس انگل کے اور یہ انگل اس انگل کے کام تو مطلب ازاری بات ہے اس کو تم کب سے استعمال کرتے چکور کے مخالف ازلا چکور پہلے بنا لیں کوئی پتہ نہیں کیا شیئے پہلے چکور بنا لیں اگر اس کے مخالف ازلا چکور means quadrilateral چکور چکور ان کے مخالف ازلا فرض کریں کہ a b c d مخالف ازلا پیرلل ہونے a b اگر پیرلل ہو c d کے تو چکور متوازی الازلا کلاتی ہے اوکی اوکی ایڈ نوکس میں کیا چیز پروف کرنے والی لیکن بارال انہیں بتایا ہے اگر a b c d کے parallel ہو اور a d parallel ہو b c کے یہ سائٹ اس سائٹ کے parallel ہو اور یہ سائٹ اس سائٹ کے parallel ہو اسے parallel ogram کہتے ہیں میرا خیال ہے more like انہوں نے کوئی definition بتانے کی کوشش کیا ہے میرا نہیں خالی سے پروف کرنے والی بات ہے parallel ogram کی definition چار سائٹ ہو نا اور ان کی اپوسیٹ سائٹ ہیں parallel ہو تو اسے parallel ogram کہتے ہیں parallel ogram سقوئر کی فارم میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے parallel gram سقوئر کی بجائے ٹھوڑا ہٹیڑا ہو کے ایسے رومبوس یا معین جیسے کہتے ہیں رومبوس یہ بھی ہو سکتی parallel gram میں ایسے ریکٹینگل بھی آسکتی ہے parallel gram میں ایسے کرکے شیپ ہوتی ہے وہ بھی آسکتی ساری parallel gram ہیں اس کے ساتھ ہی exercise 8.10 ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم theorem number 11 کریں گے السلام علیکم